بلکہ ایک مقتصر الفاظ میں ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیار غیر میں جنگ تھی اور اس جنگ کے فتح میں تاخیر ہو رہی تھی امیر المومنین سیدنا فاروق عظم خلیفہ دوہم رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا گیا کہ کافی کوششوں کے باوجود بھی ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں تو کیا کیا جائے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں تو اس وقت امیر المومنین نے جو ہے وہ فرمایا یا تو تم جنگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو تمہاری نیتوں میں کوئی خوٹ یا فطور آ گیا ہے یا پھر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت کو ترک کر رہے ہو جب یہ خط پہنچا گورنر کے پاس یا جو ہے وہ فوج کے سپاہ سالار کے پاس تو انہوں نے خوب گور کیا اور مجلس مشاورت منقید کی اور کہا کہ امیر المومنین نے دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی یا تو نیتوں میں خلوص نہ رہا یا تو سنت سے رشتہ ٹوٹ گیا بتاؤ کیا ہے تو کہا کہ نیتوں میں تو کوئی فطور نہیں ہے نیت تو سب کی خالص ہے اور سب اپنی نیت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے تعلیب ہیں البتہ جنگ کی ہما ہمی اور جنگ کی ہنگامہ آرائیوں میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جسے مسواق کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا یعنی وہ چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ جنگ کی ہما ہمی میں چھوڑ گئی جنگ کی ہما ہمی میں چھوڑ گئی آپ اندازہ کریں پھر اس کے بعد سپاہ سالار نے کہا اب کل جنگ بعد میں ہوگی پہلے مسواق کی جائے گی اور مسواق کے بعد پھر کوئی کاروائی ہوگی قربان جائیں جب یہ اعلان ہوا تو پھر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام لکڑیاں کاٹ کر کے پھر مسواق کی طرف متوجہ ہوئے اور جب وہ وضوح کر رہے تھے تو وضوح سے پہلے جب انہوں نے مسواق کیا سامنے کی طرف سے جو مخالفین کا دشمنوں کا لشکر تھا ان لوگوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ کئی دن سے مسلمان جنگ کر رہے ہیں آج ان کی تعداد کتنی ہے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا ذرا جا کر دیکھو جب انہوں نے دیکھا تو مسلمان میں سواق کر رہے تھے اور وہ سمجھ نہ سکے اور واپس آ کر انہوں نے کہا مسلمان لڑتے لڑتے جو ہے اب اس قدر جو ہے وہ گسے میں آ گئے ہیں نتیجہ نہ سامنے آنے کی وجہ سے اتنے بپھر گئے ہیں کہ وہ کل تک تلواروں سے نیزوں سے اور بھالوں سے جنگ کر رہے تھے لیکن مسلمان اب اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے تیز کر رہے ہیں اب وہ شاید ہتیار استعمال نہیں کریں گے بلکہ اب وہ تمہیں کچھا چبا جائیں گے اگر اپنی فلا اور صلاح چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ان باتوں پر کا ایسا روب بیٹھا کہ دشمن سامان چھوڑ کر کے سر پر پاؤں رکھ کر کے گویا کہ بھاگ گیا اور مسلمان ہتیار اٹھائے بغیر صرف مسواق جیسی سنت کی برکت سے جو ہے انہوں نے جنگ جیت لی جو جنگ طاقت کے بل پر نہ جیتی جا سکی وہ سنت رسول پر عمل کی برکت سے جیتی گئی گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے فاروق عظم بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ناکامی اسی وقت ہوتی ہے جب زندگی سے خلوص اٹھ جاتا ہے یا زندگی سے سنت رسول پر عمل کا جذبہ اٹھ جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج ہم اپنی ناکامیوں کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہیں ناکام کیوں ہیں ناکام کیوں ہیں یاد رکھئے انہوں نے سنت چھوڑا نہیں تھا بلکہ جنگ کی ہما ہمی میں سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی تو نتائج دیر سے آئے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد آئے ہم نے تو سنت چھوٹی نہیں ہے بلکہ ایک نہیں ساری سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے افسوس ہیرو کان میں بالی پہن لے تم اس کو پہننے میں شرم نہیں کرتے ہیرو سر پر ٹوپی ڈال لے تو ہیرو کی نکل کرنے میں ہم شرم نہیں کرتے لیکن پیارے حبیب جن سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں جان سے زیادہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھائے نہ چہرے پہ داڑی کا شوق نہ سروں پر امامے کا شوق نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مصواق کا شوق اور بھی دیگر سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھائے کاش ہم حضور کی سنتوں کی طرف آتے